اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس ویڈیو میں آپ کو کافی نالج ملے گا اور کافی بچوں نے مجھے کہا کہ سر ایمٹی کیٹ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتا دیں کچھ ٹکس بتا دیں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں پاسنگ مارکس کیا ہوتے ہیں ایچ این ایفریٹنگ آپ کور کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تو ان بچوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے لئے بیٹھیں آپ جو کہیں گے ہم اسی ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کی مشکل میں آسانی ہو تو بات اگر میں کروں ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ سٹینڈس فور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کون سی یونیورسٹیز کرواتی ہیں تو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ وہ یونیورسٹیز کرواتی ہیں ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اپنا ہوتا ہے مختلی جو یونیورسٹیز ہیں اگر آپ ان کو وزٹ کریں تو ان کا ایک اپنا پیپر ہوتا ہے جو کہ وہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بیڈی ایس میں ایم ڈی پی ایس میں تو اس میں آپ کو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کو یونیورسٹی کے بارے میں وزٹ کرنا پڑے گا جو بھی یونیورسٹی میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ چیک کریں کہ ان کا امڈی کیٹ کب ٹیسٹ ہوتا ہے کیا دوریشن ہے، ٹائمنگ کیا ہے تو وہ ساری چیزیں اگر آپ نے چیک کرنی ہے تو ایک ویب سائٹ ہے www.bookshop.pk تو اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اس بارے میں اس میں 220 mcqs ہوتے ہیں جس میں بائیلوجی mcqs کے 88 mcqs ہوتے ہیں کیمیسٹری کے 58 ہوتے ہیں فزکس کے 44 ہوتے ہیں اور انگلیش کے 30 ہوتے ہیں ہر mcq کے پانچ مارکس ہوتے ہیں ٹوٹل 1100 ہوتے ہیں مارکس اگر آپ غلط مارک کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے غلط mcq پہ ٹک کر دیا تو آپ اس mcq کا ایک نمبر کم ہوگا اگر آپ صحیح ٹک کرتے ہیں تو آپ کو پانچ نمبر ملیں گے اگر میں بات کرو الیجیبیلیٹی کی تو الیجیبیلیٹی کیا ہے تو آپ کے پاس فسی میں 60% مارکس مینمم ہونے چاہیے ہیں جی ہاں فسی کلاس میں آپ کے پاس 60% مارکس ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد md care test میں آپ کو 75% مارکس مینمم ہونے چاہیے ہیں اور آپ میں پھر سے کوئی بات کروں گا کہ ہر ایک یونیورسٹی کا md care test مختلف ہوتا ہے تو آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں جب آپ ویب سائٹس پہ جائیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ منیمم کتنی ریکوائیڈ ہے ویسے منیمم جو ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ 75% ہوتی ہے تو باقی آپ دیکھیں کہ کون سی یونیورسٹیز میں زیادہ کتنی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تو میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا اس ویب سائٹ کا تو آپ اس ویب سائٹ کو ازیلی ایسیس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ